اسلام علیکم قرآنت اللہ بارکاتہ میری پیارے بہنوں کیسے ہیں آپ اچھا میں ایک قلعہ توہمان کی توہمان کی پیش راہی ستری بیسی قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم انت علم القرآن و علمہو کہ آپ میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو اگر ہم نے بہترین لوگ بننا ہے تو ان میں سے ایک ضرور بننا چاہیے یا تو پڑھنے والے بنیں یا پڑھانے والے بنیں اور اگر کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا لازم ہے جیسے ہوتا نا کہ انسان دیتے دیتے مٹکا پانی کا خالی ہو جاتا نا اس کو پھر ضرورت ہوتی ہے نا کہ پانی اس میں بھرا جائے وہ کتنا پانی کو تھنڈا اور میٹھا اور کتنا مزیدار رکھتا ہے لیکن اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ سے بھرا جائے اسی طرح دل جو ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے جب انسان پڑھے نا نا تو دل خالی خالی ہو جاتا ہے اور اس میں ویرانی آ جاتی ہے تو کوئی بھی طریقہ کرنا چاہیے کہ انسان پڑھنے پڑھانے سے چڑھا رہے سپیشلی پڑھنا لرن کرنا انفرمیشن نہیں انفرمیشن نہیں انفرمیشن تو آپ کو ہر وقت ہر جگہ سے مل سکتی ہے یوٹیوب سے مل سکتی ہے فیس بک سے مل سکتی ہے انفرمیشن ہر جگہ پر پڑی ہے لیکن نالج وہ ہوتی ہے جو انسان ایک استاد کے سامنے چاہیے کچھ گھنٹے بیٹھے پورے ہفتے میں کچھ گھنٹے بیٹھے لیکن اس مجلس کی ایک برکت ہوتی ہے اس کی اندر حکمت ہوتی ہے اس سے انسان ہزار چیزیں سیکھتا ہے کتنے گناہ ماف ہو جاتی ہیں کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں بخشش ہو جاتی ہے لیکن وہ جگہ وہ جگہ جس جگہ پر پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے اسپیشلی اگر کوئی سکولر موجود ہو اوریجنل یعنی شاگرتوں سے پڑھنا اور بات ہوتی ہے اور سکولر سے پڑھنا اور بات ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ یعنی دنیا کی کتنی چیزوں کے لیے ہم کتنی سیکریفائس دیتے ہیں ہم کتنے زیادہ اپنی پریشانیوں میں ڈوبے ہوں اور ہم ان کو سٹرگل کر رہے ہیں ان سے لڑائیاں ہماری چل رہی ہیں لیکن میں ہمیشہ اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں میں کہتے ہیں دیکھو کہ آپ قرآن کے جتنے جتنے قریب آتے جاتے ہو اتنی اتنی بیماریاں پریشانیاں وہ آپ سے دور دور ہٹتے ہیں اور جیسے جیسے آپ قریب آتے ہو آپ لکھی ہو جاتے ہو آپ کو چیزوں کی حکمت سمجھانے لگ جاتی ہے آپ کی منٹل ہیلتھ کے ایشیوز سالو ہوتے ہیں آپ کو سمجھ وہ کہتے ہیں نا کہ گنجل پڑے ہوتے ہیں اتنی زیادہ نوٹس ہوتی ہیں کہ انسان کو راستہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑی مصیبت ہے کہ انسان کو راستہ نہیں دیکھتا اندھیرہ چھایا ہوتا ہے لیکن قرآن کے مجلس میں بیٹھ کے وہ ساری گریں کھلنے لگ جاتی ہیں نالج جو ہے وہ انسان کے دل کو تسلی دیتی ہے اس کو حکمت دیتی ہے اس کو دھیرج دیتی ہے بہت ساری مصیبت اور پریشانی کا حل ہوتا ہے لیکن اس کے لئے وقت ضرور نکالنا چاہیے خالی نہیں ہونا چاہیے دل کے اندر ویران ہی نہیں ہونی چاہیے اور صرف پڑھانا بھی نہیں چاہیے پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ پڑھانے والے بھی دے دے کے خالی ہو جاتے ہیں ایون کتنے بڑے بڑے سکولرز ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں دوسرے سکولرز سے تو میں ضرور کہوں گی کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مطلب ایسی مجلسیں اٹینٹ کرتے ہیں یا ایسی کلاسز میں جاتے ہیں وقت نکالتے ہیں سیکریفائز کرتے ہیں اپنی مصروفیات کو اور اس جگہ پر پہنچتے ہیں ضرور بل ضرور میں اپنی کلاس سے تو ضرور کہوں گی میری کلاس رہت نازش شازیہ اسما اور مہوش کہ آپ ایک دن تو باندھیں ایک دن تو باندھیں آپ کہ جس وقت آپ الہدا میں آئیں اور استاذہ کے سامنے بیٹھیں اور سنیں کوئی بھی کلاس ساتوں دن کلاس ہوتی ہے منڈے والی کلاس تو آن لائن ہوتی ہے ٹیوزڈی ونسڈی تھرسڈی فرائیڈ سیٹرڈی سنڈی کوئی دن تو ہو کہ جس دن آپ اپنے آپ کو باندھ لیں کہ آپ نے ضرور بل ضرور آنا ہے باقی سب لوگوں پہ میرا زور نہیں چلتا لیکن میں آپ کو مشورہ ضرور دے سکتی ہوں اور آپ کو بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ اپنے بھلے کے لیے اپنے بچوں کے بھلے کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے بھلے کے لیے ایسی مجلسوں میں ضرور جائیں ضرور جائیں اور ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ اس سے بھی بہتر چیز ہمارے پاس ہے یا اس سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس سے بڑے مسئلے موجود ہیں ہم مسئلوں کو حل کریں کہ ادھر جا کے بیٹھیں نہ تو مسئلوں کو بڑا سمجھیں کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو حل کر سکتا ہے اللہ تعالی کے پاس سب طاقت ہے اور دوسرا یہ کہ ادھر جانے سے آپ کو حکمت ملتی ہے آپ کو طریقے سمجھا جاتے ہیں کوئی بندہ مل جاتا ہے کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے کوئی قرآن سے ٹپ مل جاتی ہے ایسے نہیں کوئی ایک ملتی ہے ہزاروں ٹپ ملتی ہیں قرآن کے ذریعے سے یہ ایک کتاب ہے لیکن سبحان اللہ دنیا کے ہر کونے کے بندے کے اوپر فٹ پیٹھتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب پرائیورٹی جو ہے نا ہماری پرائیورٹیز میں قرآن کی تعلیم اور قرآن کے بیچ میں ٹائم انویسٹ کرنا اب کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے آپ روشنی کے سورچ سے دور ہوتے جاتے ہیں تو اندھیری ہی ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں کہ جو سورج سے دور ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے وہ سرد ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ قریب آتا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس میں وارمت آ جاتی ہے اس پر زندگی ہے تو اسی طرح قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں جنت کے بہاق ہوتے ہیں اس میں سے جا کے پھل توڑ کے لانے ہوتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آجائے اور آپ میں سے یعنی اس گروپ میں کتنے ساری لوگ ہیں کتنے ساری لوگ ہیں میرا قویشن ہے آپ لوگوں سے بھلا بتائیں مجھے کتنے جاتے ہیں پڑھنے کے لئے اور شاکرتوں سے پڑھنے نہیں ٹیچر سے پڑھنے کے لئے سکالر سے پڑھنے کے لئے تو پھر آپ اگر لکھنا بھی شروع کریں کہ کون ہے جو جاتے ہیں اور کون ہے جو نہیں ٹائم نکال سکتے تو ہم کوئی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کوئی رائیڈ کا بند بس کر سکتے ہیں کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں کوئی مدد لے سکتے ہیں کیونکہ کتنے ساری لوگ صرف گھر میں اپنی روٹین لائف میں بیزی ہوتے ہیں اور روٹین لائف میں جب کوئی نہ کوئی ایشیو اور کون سا گھر ہے جس میں کوئی ایشیو نہیں ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایشیو کڑا ہوا ہے اس کا حل کہاں سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس صحیح ملتی ہے اور اس کے لئے دعا مانگنی پڑتی ہے تڑپ تڑپ کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور راستے کھول دے آسانیاں کر دے وقت میں برکت دے دے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے ہمارے رزقی حلال میں فراخی عطا فرما ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کر اور اللہ کھول دے دروازے ہمارے لیے قرآن کے حکمت کے موضی چننے کے لیے کھول دے وہ دروازے جبان دورے ہیں ہمارے اوپر اور ہماری سر اوشنی کو دور نہ کرنا قرآن کی آمین 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 بارک اللہ فیکم سبحانہ اللہم وابی حمدکا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبی لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو